مرد و خواتین کے جھڑتے ہوئے بال روکنے کے لیے ڈانڈرف دور کرنے کے لیے اور گھنے بالوں کے لیے استعمال کیجئے ایوہ میکس جی ایم پی سرٹیفائیڈ یونانی فارمیسی کا خاص تیار شدہ ہے روائل جو کے لائسنس نمبر ہے تی سیون سیرو سیون ہمارا پتہ ہے گھاسی بزار چار منان ہائیڈرباد السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کلچہ رین بزار رین بزار لیمٹ میں ایک ویڈیو ویرل ہو رہی ہے مرزا آمیربیک کتا لوگ سے میں ان کا چھوٹا ویاسف مرزا ہوں ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں بس میں اس کا کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہا ہوں انہوں جو ہم لوگ کے اوپر الگیشنز لگا رہے ہیں سب سے پہلے بچہ جو ہے گانجے کی لط میں تھا بول رہے ہیں گانجے کی لط تو دور کی بات ہے انہیں کوئی نشے میں موقتے لانے تھا اس کو کوئی نشے کی عادت نہیں ہے ابھی تو ویڈ ٹیسٹرز نکل چکے ہیں اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آیا تو میں آپ لوگ کے سامنے اس کا ویڈ ٹیسٹ کرواؤں گا اور آپ کو جو ہے اس کا سیٹ پیکٹ بتواؤں گا اور دوسری رہی بات جو ٹارچرز کی بات چل رہی ہے اور جو الزامات لگ رہے ہیں ان کے پر بھئی چار سال ہو گیا شادی کو دوہدار بیس میں شادی بھی چار سال سے یہ لوگ سو رہے تھے کیا جب ان لوگ کو نہ پی ایس دکھا نہ ان لوگ کو کسی کا گھر دکھا نہ کوئی کئی کچھ جب ان کے موں میں زبان نہیں تھی کیا انہوں الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے جب ان کو بہن کا درد نہیں سمجھ میں آیا جب بہن ان کی اتنی تکلیف میں تھی تو یہ خاموش کیوں بٹے اور چار سال میں ان کو اتنے ٹارچر ہونے کے بعد دو بچوں کو یہ جنم دے چکے جو ایک بچی جو ہے ڈھائی تین سال کیے اور ایک بچی جو ہے سات آٹھ مہینے کیے دو ماسوم ماسوم بچی ہیں اتنے ٹارچر ہونے کے بعد ان کو پریگننسی تھیری اور سیکنڈ الزام جو لگایا جا رہا ہے پہلی وائف کا بلکے پہلی وائف کے بھی ساتھ یہ لوگی ہے اس طرح کا اس طرح کا ہی سلوک کرے اور اسی طرح اس کو مارے بلکے ارے بھائی میں تو خیر میں بولوں گا اس کے بارے میں لیکن اب میرے ساتھ جو ہے ان کے بھائی ہے میرے بہلی بھائی بھی یہ ہے بھائی ہے ان بردر ہے جن کا نام اجن ہے آپ لوگ ان سے بھی معلومات حاصل کر سکتے کہ ان کے بہن کے ساتھ کیا تعلق آتے ہیں کیسے رسوخ آتتے ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ ان سے پوچھ لے سکتے اور دوسری بات سونا بیج دیئے وہ بیج دیئے یہ بیج دیئے بھائی مرنے کے بعد کہ گو یاد آرہا چار پانچ لاکھ کا خرضہ بڑ رہے بھائی چار پانچ لاکھ کا خرضہ دیئے اسے آپ لوگ یہ حیثیت تھی یہ بولیے سب سے پہلے میرے کو یہ غلط ہے یہ میں میڈیکل شاپ ہے میرا ملک پیٹ سلیم نگر میں میڈیکل شاپ ہے میں سمینہ آسپلیل میں کام نہیں کرتا ہوں میرے تعلق آتھے تو لوگ کام کرتا ہوں بول رہے تو سمینہ اسپیٹر لگ جانے کی وجہ کیا ہے یہ ہوا کیا ہے فرسٹ ہے کیا ہوا بھائی ڈے ون سے میں آپ کو بول رہا ہوں ڈے ون کیا ہوا ان کو بخار آیا یہاں پر پہلے یہ لوگ جو ہے شادی سے ایک سال تک ہمارے پاس تھے اس کے بعد یہاں پر ان کو ایک وہم آیا کہ ہمارے بھابی کی سوتن جو پہلے انتخال ہو چکا جنگا ان کی آتما جو ہے ان کو ستاری بولتے ان لوگ کا وہم تھا ان کے گھر والے کو ایسا مائنڈ واش کر رہے تھے انہیں دبا دی رہی گلہ دبا دی رہی وہ کر دی رہی تو وہاں سے ہٹ جا وہ کر بول کے ان کو ہمارے بھائی کو اور ہماری بھابی کو ہمارے فائملی سے الگ کر دیئے الگ کرنے کے بعد وہ لوگ تین سال یعنی دھائی تین سال لوگ الگ زندگی گزارے الگ رینڈ کے رینڈ کے گھرہ لیتے گئے دو تین گھرہ بدلیں شیفٹ کرتے گئے اس میں رہتے گئے لوگا پھر ان کے بھائی کی لڑی ہمارے بھائی سے ہوئی وہ بچوں کی بھائی سے ہی تو ہمارے بھا بھی غصے کا عضار کررہ تو ان کے بھائیوں پہ اچھ ان کے بھائیوں پہ بہت دبا کے غصے کا عضار کرنے کی بھائی سے ہمارے والیدہ بنے تھے کہ ماں رہنے سے تمہاں ایسی چھوٹا میری بات سنو تم پھر آ جاؤں یونہاں پر بل کے ہمارے والیدہ بھلا لیتے یا آنے سے دس دن تک دس دن یا آنے کے بعد دس دن رہے ہمارے گھر میں ایک فریج بلاسٹ ہوا بھائی ایلیکٹریسٹی ہی ہے بلاسٹ ہوتا اب وہ بلاسٹ ہوتا انہوں نے ان کے گھر والوں کو سنائے سنائے تو ارے دیکھ انہیں آگئی پھر تیرے پیچھے لگ گئی تیرے سوطن آگئی پھر بلگے جو ہے یہ مائنڈ واش کر کے ان کو پھر بلالیے بلالیں کے بعد ممار ہے رہے ہیں میرا بھائی ہی رہ رہا تھا انہوں نے آ رکھ جا رکھ تھی لیکن بی بھی ہے بھائی جانا پڑتا آنا پڑتا تو پھر اس کے بعد جو ہے جانے کے بعد آر دن کے بعد بخار آ گیا ان کی بخار آیا تو یہ کلینک ہے مرشد کا ان کے پاس گئے جنرل جو میڈیسن رہتے بخار کے فیور کے وہ لی ہے کھائے اتر گیا بخار پھر دو تین دن کے بعد پھر سیم ریپیٹ ہوا ریپیٹ ہوا تو میرا بھائی بھولا رہے بھائی ذرا پہ گمعالومہ تھے لہذا جو ہے تو ذرا کہیں تو بھی لے کے جا بھولے تو ہم بھولا یہاں ہی چھتا بڑا ہسپیٹل بھول کے لئے لے کے گیا لے کے جا کے پورا لیب انویسٹیکیشن کروایا سی بی پی کروایا سی آر پی کروایا ٹی اے سیچ کروایا یعنی تمام ٹیسٹاں کروایا کرانے کی میں اس میں ایک فال نکلا کیا نکلا سی آر پی پوزیٹیف نکلا 1,21,000 جو ہے انفیکشن تھا ان کو رہنے کی وجہ سے جو ہے ان کو جو میڈیسنز دیدنے کے تھے وہ دیے ڈاکٹرز اور ان تمام باتوں کی ایک بات یہ تمام علاج جو نو بور رہے میڈیسنز دے کے مارے میڈیسنز دے کے مارے ارے بھائی آپ کے گھر میں تبیت خراب بھی آپ کے گھر میں علاج کریں آپ کے ڈاکٹروں کا علاج کریں پھر آپ ایسا جھوٹا ڈاکٹروں کا علاج کریں آپ لوگوں شرم نہیں آری جھوڑ بھولے گو پھر آپ لا الہی اللہ پڑھ لے رہے ہیں سرکار ایدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں جھوٹی زبان سے میرے بھائی کو گانجے کی لدھے بھول رہے ہیں آپ گانجے دس دن کے بعد کیا ہوا جو ڈینڈس کا دوست تھا اس کے بعد جو ہے یہ لگا وہ نہیں ہو نہیں دیے complete پھر اس کے بعد جو ہے ان کے نہیں میری بات سنو وہ تم لگا غلط کر رہے ہیں ان کو وہ کرنا پڑتا ان کے آنکھ پہ آگئی انہیں آج اہم آواز ہے وہ کیا کی پونم ہے آج اتاننا پڑتا مرد کے پیسے ہونا پڑتا وہ ہونا پڑتا بلکہ ساٹھ نیمبو مانگائے اب میرا بھائی یہ سید عزر حاشمی جو خود ان کے بھائی ہے بھابی کے بھائی یعنی میرے بھائی کے سالے بھابی کے سگی بھائی ہے کیا بتا کرے مہلوم میرے بھائی سے ساٹھ نیمبو مانگائے اب میرا بھائی پریشان ہے بھائی اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی تو بس بور رانے کسی بھی ذریعے ٹھیک ہو گئی تو بس ساٹھ نیمبو مانگو آئے اور جو ہے آدھا آدھا میٹر وائٹ کپڑا مانگائے آدھا میٹر بلیک کپڑا مانگائے اور ایک وائٹ تاگی کیل مانگائے اور ایک کالی تاگی کیل مانگائے اور وہ رائے دانے کیا کیا ہی whatever تمام چیزیں مانگا ہے بھائی مانگا کے کیا کی ہون کرنا پڑتا بلکے وہ کھوڑسی رگ دے کے وہ پڑھنا وہ شیر کی خون کر کے حاضری آئی کرتے ہیں ان کو شیر کی وہ شیر کی حاضری میں جو ہے نیمبو آن کاٹے کرے کاٹ کے کر کے جو ہے پھر پانی نہیں لائے اور وہ اسی دوران کیا کریں نیمبو چٹا دی پورا پورا ایک نیمبو سالیڈ موں میں دال دی ان کے بھابی کے میری یہ کرنا پڑتا بخار کی حالت میں چھتے تو میں وہ لا بھائی اب میں اب میں تو کچھ نہیں بول سکتے اب اس کا ان کا ہزمن جو ہے بھائی کچھ بھی تاریخیں سے کم ہو گیا تو بس رہے بھائی میری جو رو میں اچھی ہو جانا بولے ایسا ان کی جو ہے سونچ تھی ہوا نہیں اب لوگ بھائیں جو ہے میڈیسن دیکھے کرے ارے بھائی تمام علاجیں آپ کے پاس ہی جو ہے آپ کے ہی ڈاکٹرز تے تمام آپ لوگاں کیا کرے ڈاکٹر واسیم جو سائی پریتی جن کا کلینک ہے دیکھیں گے بھائی ہوں کے جانے کے بعد وہاں پر جو ہے ڈاکٹر کو بتائیں ڈاکٹر کو بلے ایڈمیٹ کر کے لائب انویسٹیکشن کریں گے ایک سرے بغیر آلیں گے آخر چور کے آئے دیکھیں گے بولے اوکے بولے اوکے بول کے جو ہے چلے گے اب وہاں جاتے جو ہے پورے چلے گے اب خالی میں میرا بھائی ہے ہسپٹل میں اور پوری رات میرا بھائی اکیلا ہے ہر چیز یعنی وہاں کے بھی پیمنٹس بغیرہ پھر پیمنٹس کا چھوڑی ہے بیوی تھی کی اس کو کرنا واجب تھا تو تمام لائب انویسٹیکشن کے ریپورٹس آئے یعنی پھر سیکنڈ ایوننگ ٹائم میں جو ہے ریپورٹس آئے ریپورٹس آنے کے بعد جس میں نکلا ان کو جو ہے مالیریہ اور ٹی بی کے سیمٹم سے ان کو جو ہے فوری ایرہ گڑڈا چیسٹ ہسپٹل میں منتقل کردو بل کے ڈاکٹر کے مشورہ تھا ڈاکٹر وسیم کا مشورہ تھا تب کی ان کا یہ جو حصہ ہے نا جب سے کام نہیں کر رہا تھا یہاں سے یہاں تک کا تو ڈاکٹر وسیم بولے لے لے کے جاؤں پر ایسا ہے بہت اچھا ہسپٹل ہے کلین کلینس ہے سب ہے وغیرہ وغیرہ ہے اب ہم لاؤں بولے اگری ہو گئے اس کے یعنی جو مرض بتایا اس کا علاج اس سے بہتر کہیں نہیں ہے بلکہ بتایا ہم لوگ اگری ہو گئے تو پہلے بولے صبح جائیں گے پھر صبح بولے ہرتال ہے یہ ان کے بڑے بھائی بھائی میری بھائی کے بڑے بھائی جن کا نام سید امجد حاشمی ہے انہوں بھلے روکے دوسرے دن ڈاکٹر کی ہرتالتی روکے پھر تیسرے دن جو ہے میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو میری بات سنو میرے لکے جو ہے وہ ہون کر آئے شام میں پھر مسئلہ پھر ہم آسے لے کے بھاکتے ہیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں صفائی دینا نہیں چاہتا بھائی ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس ہمارے گھر کی عورت گوشے والی عورتیں یہ سب باتوں پر بلیف نہیں کرتی اور ہمارے گھر کے لوگاں اتنے ہلکے نہیں ہیں بھائی نہ ہماری بھاو اتنی ہلکی ہو سکتی نہ ہماری بھین اتنی ہلکی ہو سکتی اب دیکھو میری بھاوی کا مو بند ہے اللہ بہتر جانتا اگر واقعقت میں زندہ ہوتی تو وہ خود آپ کو جواب دیتی تھی اس کا اور ایک بات میں کہوں گا بھائی ہر میاں بیوی میں چھوٹی موٹی بیض افیر ہوتے رہتے اس سے کوئی ٹوچر کرنا وہ کرنا اس کی بیوی تھی کوئی دشمن نہیں تھی بھائی سراسر غلط الزام ہے اس چیز پر اندیکشن دینا ان کو ٹوچر کرنا بھائی ان سے پہلے بھی میری بھائی کی ایک اور بھائی وائف تھی جن کا نام سالیہ تبصم تھا جن کے بھائی اجن یہاں پر موجود ہے آپ ان سے باقی کی معلومات حاصل کر سکتے بھائی کوئی بھائی اپنی بہین کے بارے میں جھوٹ تو نہیں بولے گا سلام علیکم میرا نام محمد کلی میں میں بیرزا میر بیٹ کے پہلے بیوی کا بھائی ہوں ان کو کوئی ایسا شوق نہیں تھا کیونکہ دس سال میرے بہین زندگی بزاری ان کے سنگل میں بھی دیکھا ہوں کوئی ایسے بری آگاتا نہیں تھے ہم دنے گانجے کے کوئی بھی ایسا شوق نہیں تھا آپ کی بہین کو آپ کے بہین پہ ہی مارے مارتے تھے کرتے تھے بلکے عزا آپ نے اس پہ کیا بولنا کار نہیں ایسا تو کبھی ہماری بہین ہمار کو آکے نہیں بولے مارے ہمارے हی ہمارے بین ہمارے ساتھ اچانک پرگننسی میں جو ہے ان کا انتخال ہو گیا کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہ اندیشن دیئے میرے کوئی نشے کے گولیاں دے کوئی ایسی ایسی بات کبھی نہیں ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو کہ انجام لگا رہے ہیں سراسر غلط ہے یہ الزام کیونکہ میں جو ہے ویڈیو دیکھ کے آیا ہوں یہاں پر صبح الزامات غلط ہے ہاں ایک اور ایک بات یہ کاروباروں کے بارے میں بیگراؤنڈ کے بارے میں ہمارے والیدہ جو ہے زیادتی کرے ہمارے بہنہ جو زیادتی یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہے جو کسی کی بچی کا نام جو ہے اس طرح سے کھلے آم ضائع کر رہے ہیں بھئی آپ کے نامہ بول لے رہے ہیں صحیح ہے پھر آپ دوسروں کے بچیوں کے نامہ گئی ہوں میرے بہنوں کے شادیاں ہو جکے اب ان کے ساسورالوں والوں میں کیا بات رہیں گی کبھی دن ہمارے بہنہ جو ہے کبھی کوئی بھاوت سے انچی آواز میں بات نہیں کرے وہ لوگ رہتے نہیں یہاں پر اور رہا سوال کاروبار کا ارے حضر بھائی آپ کا کاروبار کیا ہے آپ دکھا لی دکھاوے کو لائٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے آپ کیا کیا نہیں کرتے آپ آپ کیا 307 ہے آپ ایک اور ایک لڑای کا جھگڑے کا ایک کیس ہے آپ کے اوپر پھر آپ جو ہے چوروں کے ساتھ پھرتے آپ وہ ہے کہ پھر ایک فائنانس کا بول کے مشہور ہے آپ کا پھر گاڑیاں آپ کے پاس پورے چوریوں کے بینا نمبر پھرپلیٹوں کی گاڑیاں رہتے آپ کے پاس وہ سب چیزیں اگر یہ انکیوری کی جائیں گی تو آپ بہت بڑے مسئلے میں فش سکتے اس میں آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں تو سوچ لیجی آپ کسی آپ آپ کود کیا ہے ہاں ایک اور ایک بات موت کی وجہ ہمارے کو بتا رہے ہیں وہ تو خیر انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آنے والی ہے اس سے ثابت ہو جائیں گا کیا ہے میں کہیں نہ کہیں اگر کسی کو الزام لگاؤں گا اگر کوئی ذمہ دار ہے یہ بہت کی وجہ بلے تو وہ عزر حشمی صاحب ہے اور ان کے گھر والے جو برابر ٹیم پہ برابر ان کا جو ہے علاج زہرے علاج لے دیوں گا ہر چیز پہ ڈر آ رہی ہمارے بھائی کو ڈر آ رہی ہسپیٹل کو آیا تو کئی کو آیا ایک بھائی بولتا بھائی تمہارے اچھے کے لیے بوروں چل جاؤ ایک بھائی بولتا ڈر کے چلے گئے ارے بھائی سے ہر چیز کر رہا پھر اس کے بعد آپ لائے سے الزامہ لگا رہے جزاک اللہ خیر